اب یہ بھی ایک افسوسنا خبر مجھے دی گئی بلوچستان زلہ لصبے لا میں واقع شاہ نورانی رحمت اللہ تعالیٰ کے مدار شریف پر آج شام مغرب میں بتا رہے گا دھما کا ہوا درگاہ کے قریب تقریبا افراد اس میں انتقال کیے اور سو سے زائد زخمی ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جتنے مسلمان اس میں شہید ہوئے سب کو غریق رحمت فرما اے اللہ سب کی مغفرت فرما الہ العالمین ان کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے ان کی قبروں کو اے اللہ نور مصطفیٰ سے روشن فرما شاہ نورانی رحمت اللہ تعالیٰ کے یہ ظاہرین تھے شاہ نورانی رحمت اللہ تعالیٰ کا صدقہ اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت کر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیق فرما الہ العالمین ان کی قبروں کو اے اللہ جنت کا باغ بنا دے الہ العالمین ان کے لبائقین اور پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر عجل جزیل مرحمت فرما جتنے مسلمان زخمی ہوئے الہ العالمین سب کو صحت کامل عجل نافع عطا فرما یا اللہ سبی کو صحتوں راعتوں آفیتوں عبادتوں ریاضتوں سنتوں مدنی کاموں دین کی خدمتوں بری طویل زندگی عطا فرما دردر کی ٹھوکروں سے بچا لے آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد جتنے مسلمان اس میں انتقال کیے ہیں میں سب کے عزیزوں سے رشتہ داروں سے سوگواروں سے تازیت کرتا ہوں آپ سب کو صبر کی تلقین کرتا ہوں بے صبری سے ظاہر ہے کہ جو گئے وہ پلٹ کر آنے سے رہے آپ کا سباب چلا جائے گا اور بعضوں کہتی ہے کہ اسے موقع پر جب جوان موتے ہوتے ہیں جوان بھی ہوں گے اوہ دیڑ عمر کے بھی ہوں گے بچے بھی ہوں گے بوڑے بھی ہوں گے تو اب کئی ماں جو ہیں ان کے بڑاپے کے سہارے ماباپ کے چھن گئے ہوں گے کئی بیچاریاں جوان میری مدنی بیٹیاں ہوں گی ان کے سواگ بجڑ گئے ہوں گے کئی میرے مدنی منے مدنی منیاں ہوں گی یہ بیچارے اب یتیمی کا داغ ان کے سر پر آ گیا ہوگا اللہ تعالی کی مرضی آپ سب اللہ کی رضا پر راضی رہیے ایسے موقع پر صدمے میں بعض وقت لوگ کفریات بول دیتے ہیں یہ نہیں ہاں جلا شکوا نہیں کرنا ہے آپ جیسے بول دیں گے کسی کا جوان بیٹا مر گیا تو بولیں گے یا اللہ تجھے اس کی جوانی پر ترس نہیں آیا یہ کھلا کفر ہے یہ بولنے والا اسلام سے نکل جائے گا کافر ہو جائے گا کیونکہ اللہ کو بے رحم کہتا ہے یا اللہ تجھے ترس نہیں آیا تجھے رحم نہیں آیا نعوذ باللہ تو ایسا شک کہنے والا کافر ہو جائے گا مسلمان نہیں رہے گا اس کا نکاح تھا تو وہ بھی ٹھو بیا حج کیا